اہم خبر آپ کو دیں لندن میں بیٹھے نون لیک کے قائد نواز شریف کو لاہور میں کرونا ویکسین لگا دی گئی سابق وزیراعظم کی ویکسینیشن کا کورٹ خواجہ سعید اسپتال میں جالی اندراج نواز شریف کے شناختی کارٹ پر جالی اندراج ناترہ کے پورٹل پر بھی اپلوٹ ہو گیا ریکارڈ کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویک لگائی گئی دوسری خوراک لگنا ابھی باقی ہے آپ کو اپڈیٹ دے رہے ہیں سابق وزیراعظم نواز شریف سے متعلق لندن میں بیٹھے نون لیک کے قائد نواز شریف کو لاہور میں کرونا ویکسین لگا دی گئی جبکہ سابق وزیراعظم کی ویکسینیشن کا کورٹ خواجہ سعید اسپتال میں جالی اندراج بھی کر دیا گیا نواز شریف کے شناختی کارٹ پر جالی اندراج ناترہ کے پورٹل پر بھی اپلوٹ ہو گیا ریکارڈ کے مطابق نواز شریف کو سائنو ویک لگائی گئی جبکہ دوسری خوراک لگنا ابھی باقی ہے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں لندن میں بیٹھے نون لیک کے قائد نواز شریف کو لاہور میں کرونا ویکسین لگا دی گئی سابق وزیراعظم کی ویکسینیشن کا کورٹ خواجہ سعید اسپتال میں جالی اندراج بھی ہو گیا مزید تفصیلات جان لیتے ہیں ہمارے نمائدے حسن رزا سے حسن کیا معاملہ ہے یہ ملکل کور فاجہ سعید ہسپیٹل لاہور میں سابق وزیراعظم میاں نواز شیف کے شرافتی کار پر کرونا ویکسین جو ہے وہ لگائی گئی ہے اور یہ انسیو سے کی جو ریکارڈ ہے اس میں اگر میسیج کیا جائے شرافتی کا نمبر تو ان کا جو ریپلائی آتا ہے اس میں یہ بقاعدہ تو پر میسیر کیا گیا ہے کہ آپ نے سینسٹس دوستو ایک تریپن انہتر تراثی ساتر کو جو آپ نے کورونا ویکسین سائنو ویک کی پہلی خوراک جو ہے وہ بائیس سمبر دوزار اکیس کو لگائی گئی تھی جبکہ کورونا ویکسین سائنو ویک کی دوسری خوراک کی تاریخ کے بارے میں اگاہ کیا جائے گا کہ دوسری کب لگانی ہے بقاعدہ اس کا میٹی کی جنریٹ ہو چکا ہے اور میاں نواز شیف کے لندن میں بیٹے ہیں لیکن ان کا شنافتی کا استعمال کرتے ہوئے ان کو یہاں پر فوجہ سائن ہسپیٹل میں میاں محمد نوازشیف کے نام پر کینی ویکسین سائنو ویک لگائی گئی ہے میاں نوازشیف کو کورونا ویکسین کی دوسری خوراک کے بارے میں بھی بقاعدہ میسیج کے طور پر اگاہ کیا گیا ہے ہم نے اس کے حوالے سے جب تحقیقات کی تو مکمل شنافتی کار بھی حاصل کیا اور پھر اس کے جو کرونا انٹیوٹی کا ریکارڈ ہے اس میں دیکھا گیا تو اس میں حمدہ شیف اور نوازشیف کا بقاعدہ ریکارڈ مینچن تھا جبکہ نہ تو کل حمدہ شیف کی طرف سے کل ریکسین لگوائے گئی ہے نہ یہ نوازشیف کی طرف سے لیکن سب سے امپورٹنٹی نوازشیف کے نام کی ریجیسٹریشن ہے جو کہ لندن میں بیٹے ہیں ان کا بقاعدہ طور پر اندراج کیا گیا ہے اس کے لیے میکسیج کی دیکھ بھی کر دیا گیا ہے اب اس کے حوالے سے بعض افراد بیٹے ہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ شاید ان کا سیٹکیٹ کے حصول کے لیے یہ ریکارڈ کیا گیا ہو یا اس میں کچھ ٹیٹنگ کرنے کے لیے کہ یہ ریکارڈ کس حد تک بہتر تھا لیکن اس میں یہ بات تو باضح ہو گئے کہ جالی طریقے سے غیر قرونی طریقے سے جو ہے اس کا اندراج کیا گیا یہاں پر ویکسینیشن تو لگائے گی اس طرح کے ماضی میں بہت سارے سیدھیں سامنے آتی رہیں کہ کئی ایسے افراد ہیں جنہوں نے ویکسینیشن نہیں کروائی لیکن انسیو سی کے ریکارڈ میں جو ہے وہ بہت سارے افراد کا اندراج کیا جاتا رہا ہے لیکن اب سابق وزیراعظم نوازی جو کہ لندن میں بیٹھے ہیں نوری کے درورہ میں ان کا جو ہے لہور میں کرونا ویکسین لڑ گئی ہے ان کو ریکارڈ کے مطابق جو کہ انسیو سی کا ریکارڈ ہے اس میں اب اس طرح کے بہت شمار کی کیسی سامنے آ سکتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے جو مطلقہ میکمہ پرائیمیر سنڈیل دپارمنٹ ہے ان سے اس حوالے سے مقف دینے کی کوشش کی گئی دونوں نے کہا کہ یہ ابھی ہمارے نالج میں آیا ہے ہم اس کے حوالے سے تحقیقات کر رہے ہیں اور ٹیکنگ کیا جا رہا ہے کہ یہ کس طرح لگی اور کس طرح ان کا ریکارڈ کا اندراج کیا جا ہے ٹھیک ہے اس معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہیں حسن آپ کا بہت شکریہ